اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں ہوں بیکری میں ملنے والی یہ پندرہ سو رپے کی بریڈ جو ہم آپ کو گھر میں بنانا بتائیں گے صرف اور صرف دھائی سو رپے میں جی بلکل دھائی سو رپے کے اندر یہ زبردہ سی بیکری والی بریڈ بہت ہی سستی آپ کو ملے گی بس آپ نے تھوڑی سی منت کرنی ہے اور یہ زبردہ سی جو چکن بریڈ ہے یہ ہم گھر پہ آرام سے تیار کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کو آرام سے اپنے گھر پہ بنا سکتا ہے تو آپ نے پوری ویڈیو کو میرے ساتھ دیکھنا ہے تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جنہیت میربان رحم کرنے والا ہے تو لین جی یہ میں نے ایک بال لے لیا ہے چھوٹا بال میں نے لیا ہے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چینی ساری چیزیں جیسے جیسے آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے پوری پوری ویسے ہی ڈالنی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اور یہ میں نے تھوڑا سا گنگنا پانی ہے یعنی کہ وارم گرم پانی ہے ٹھنڈا پانی نہیں آپ نے لینا گرم پانی لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمیں بزار سے ریڈی میٹ ایسٹ ملتا ہے اس کا ایک پورا پیکٹ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اب ہم اس کو پانی کے اندر مکس کر دیں گے یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا ایسٹ ٹھیک سے کام کر رہا ہے نہیں تو میدہ بھی ہمارا خراب ہو سکتا ہے تو اب ہم اس کو کر کے پانچ منٹس دس منٹ کے لیے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اب یہ سیکنڈ سٹیپ میں میں نے تین پاؤ لیا ہے میدہ یعنی کہ سات سو گرام ٹھیک ہے تین پاؤ میدہ لیا ہے اور اس کو ہم اب ڈالیں گے اس کے اندر جو ہمارے ڈرائے سپائی سے وہ ڈالیں گے یہ ہے اورگینو یہ آپ نے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے اگر تو بھائی چانس آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کے بینہ بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور یہ میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کام اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں میتھا سوڈا ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے ہمارے ڈرائے انگریڈنس جو وہ مکس ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایک خول سا بنائیں گے اور اس کے اندر ہم نے اک انڈا لیا ہے اب ڈال رہے ہیں وہ ہی گنگنا پانی چھا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اس طرح سے ہو جائے نا ایک پہkiego جو ہے نا وہ ہماری ڈو کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائے گا تو آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم انڈا اس ڈو کے اندر ہم نے اپنی دال دیا ہے اور اب ہم نے یہ دیکھیں جو ہمارا اِست ہے وہ اچھے سے ہیکٹیویٹ ہو چکا یہ دیکھیں اس نے خمیر بنانا سٹارٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اب یہ سارے والا جو ایسٹ ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اپنے اس میدے کے اندر ٹھیک ہے تو یہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سارا ڈال دینا ہے پانی آپ نے گنگنا لینا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بالکل ایسٹ ویڈیو کو دیکھ لیں آپ نے ایسی طرح بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی ریزرٹس سیم ہی آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ نے ہلکے ہاتھ کے ساتھ آٹے کو مکس کرتے جانا ہے گرم پانی کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ اس کے اندر پانی گیا تھا ٹھیک ہے آٹے کی ڈو آپ نے نرم بنانی ہے ہارڈ نہیں کرنی ہے اگر آپ ہارڈ کریں گے تو آپ کی بریٹ جو ہے وہ سخت ہو جائے گی اور آٹا رائز ہونے بھی پریشانی ہوتی ہے تو یہ آپ نے چھوڑ چھوڑے پوائنٹ ہے جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور آگے بھی آپ کو مزید میں ان کے بارے میں بتاتی جاؤں گی تو یہ دیکھ یہ کہ آٹے کے اندر ایک لچک آ جاتی ہے اور اس سے آٹا بہت سوفٹ بنتا ہے تو گھی آپ نے اسی سٹیج پر ڈالنے اور اس طرح سے آپ نے اچھے سے ہاتھ سے دبا کے آٹے کو اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ سی شیپ آگئی ہے یہ اسی طرح ہی رف سا ہی ہوتا ہے آپ کو اس کے پرشان نہیں کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس کو اس سے ایکول کریں اس کو پر تھوڑا سا آئل لگا کر تو اب ہم اس کو تقریباً اگر گرمی ہے تو تقری کو دیکھیں فلم کاماً دیکھیں ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اور میں نے بریک سلایس کے اندر اس کوHeart کٹ کر لیا ٹھیک ہے är kingsпер بیج ہے اس کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک شملہ مرچ لیا ہے ار اس کو بھی میں نے بریک کٹ کوئی ہے یہ میرے پاس تقریباً ایک پاہو سے بھی کم چکن تھا جس کو میں نے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ ہلکا سا پقول کرنے کے بعد اس کو میں نے اس کو ربا habitat شہد کر لیا ہے کس کا اندر یہ لہسنا درک کا پیسج جا hiے گا ایک ٹیسپون اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر جو ہے وہ جائے گی دھڑا میرچ اور کالی میرچ لیں بس یہ اتنا سا ہمارا فیلنگ کا سمانہ ہے تو چلے اب ہم فیلنگ منانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ پین کے اندر میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ گھیلی ہے اس کے اندر اب جو ہمارا جو پیاز ہے اس کو ہم ہلکا سا روست کریں گے یہ پیاز کو بہت زیادہ کلر نہیں ہم نے دینا کیونکہ ہماری فیلنگ جو ہے وہ اس میں کسی بھی چیز کا ذائقہ جو ہے وہ اوورکوک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اچھا سا پیاز جو ہے یہ ہمارا ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے لسنا درک اس کو بھی ہم ہلکا سا اس کے ساتھ روست کر لیں گے دیکھیں یہ ریسپی اتنی آسان ہے ویڈیو میں جانتی ہوں تھوڑی لمبی ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو تفصیلا بتانے کی کوشش کی ہے ایک ایک چھوٹا چھوٹا پوائنٹ بھی آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں یہ گھر میں آپ کو بہت سستی پڑتی ہے اور ہائیجینک ہے آپ نے خود بنائی ہے تو یہ بہت ہی مزے کی بنے گی تو یہ جو میرے پاس جتنے بھی ڈرائی پڑے تھے سپائس نمک میرے چاہتے آپ اپنے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے یہ ٹیبل سپون کے لحاظ سے یہ تینوں چیزیں ڈال لی ہوں تو آپ کے میرے حساب سے اس کی میجنمنٹ بلکل پر فیکٹ آئی ہے تو اب یہ میرے پاس جو شیڈڈ چکن ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھیں میں نے اس کے اندر کوئی بزاری کیچر مائوں یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ڈائی لیکن پھر بھی یہ ہم جیسے بزار والے لوگ بناتے ہیں نا وہ دیکھیں وہ بچت نکالتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم بھی ہر چیزوں ویسی ہی بنائیں گے جیسی وہ ہوتی ہے تو ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے میدے کا ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اور گینو ٹھیک ہے اب یہ میدے کو آپ نے اس چکن کے ساتھ اچھے سے روست کر لینا ایک تو یہ سارا گھی جو ہے وہ بھی پی لے گا اور اس کی ایک اچھی سی سوس بنے گی اب یہ دیکھیں یہ میجک ایک کپ اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے دودھ کا ٹھیک ہے اب یہ دودھ کے ساتھ یہ اتنی چیزی اور اتنی یہ زبردستی سوس بنے گی نا کہ یہ اتنا زبردست چکن جوسی ہماری بریڈ بنے گی کہ اس کے اندر کی جو فیلنگ ہے نا وہ بہت مزیکی ہوگی ٹھیک ہے یہ میرے پاس تھوڑی سی چیز تھی اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ ہمارا جو اندر کا اس کا بیٹر ہے وہ بہت ٹیسٹی بنے اگر آپ کے پاس چیز نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو بغیر چیز کے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے چولا بلکل لو فلیم پہ کر دیا دموالے پہ اور اس کے اوپر میں نے اب یہ میجوز و سبزی ہیں ان کو ہم نے اس کے ساتھ شامل کر دینا ہے بس یہ شامل کرنے پر جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ ہوجے کا تیار اور اسی طرح سے جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو فیلنگ ہے یہ تھنڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم رکھیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا آٹا جو ہے ماشاءاللہ سے وہ بلکل پروف ہو چکا ہے اور اس کا خمیر جو ہے وہ اکے ہو گیا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ سے پھر سے گوندوں گی اور اس کے ہم اچھے سے پیڑے بنا لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایک سائیڈ پہ کر لیتے ہیں تو چلے اب میں اس کو بنانا سٹارٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ تقریبا ہمارے پاس جیسے ہمارے گھر کی دو روٹیوں کا برابر کا آٹا ہوتا نہیں ہے میں نے اتنا لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سمپل آپ نے لمبا بیل لینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو تین ترحیقے کی بریڈ جو ہے وہ بنانی بتا رہی ہوں اسی وجہ سے میری ویڈیو اتنی لمبی ہوئی ہے میں پھر بھی کوشش ہے کہ آپ کو ہر چیز تفصیل سے سمجھا سکو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے چکن کی فیلنگ جو ہم نے اٹھائی ہے اور اس کو ہم نے ایک سینٹر میں لگا دیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے بریڈ کو سارے کٹ لگا لینے آپ ساتھ ساتھ اپنی چھوڑی کو میدا لگاتے جائیں تاکہ آپ کا آٹا جو اس کے ساتھ نہ چپکے ٹھیک ہے کلر بھی اچھا آتا ہے اور ہماری بریڈ جو اچھے سے چپک بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس فش کو جو اچھے سے ہم نے اس کو شیپ آؤٹ کر لینے اور یہ دیکھیں ہماری زبردستی جو بریڈ ہے وہ شیپ آؤٹ ہو گیا آپ کسی بھی طرح سے اس کو شیپ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ آئیڈیا میں نے آپ کے ساتھ اس کا فرسٹ والا جو بڑی بریڈ کا شیئر کیا ہے اب ہمارے گھر میں جن کے پاس پلیٹے نہیں ہیں یا سانچے نہیں ہیں تو آپ یہ دیکھیں میں نے ایک گھر سٹیل کا جو ڈھکن ہے اس کو لیے اس کے اوپر اس کو رکھا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی چیز ڈالی ہے اور اس کے اوپر میں تھوڑی سا ٹماٹر اور ہری میچے خوبصورتی کے لیے لگا دیئے ٹھیک ہے اور چیز نہ ہو تو آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر تھوڑی سی تل ڈال رہی ہوں خوبصورتی کے لیے اور کلونجی ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے ساتھ اب یہ بیکنگ کے لیے تیار اب میں نے ایک کڑائی لیے اور اس کو میں نے فل آ اس کے لیے آپ کا جو بیٹر ہے یعنی کہ جو بیٹر ہے وہ دھکن سے بس تھوڑی ہی نیچے ہونی چاہیے تو پھر آپ کی بیٹر اوپر اچھا کلر آجے گا اب میں نے اس کو رکھ دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے وہ ہو رہی ہے بیک تو میں آپ کے ساتھ اس کی ایک دوسری شیپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک پیڑا لیا ہے یہ بھی ایک میں نے تھوڑا نارمل بڑے سائز کا پیڑا لیا ہے اور اس کو ہم نے سیمپل گول روٹی کو بیل لیے ٹ اور پھر 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 پ آپ ان کو آرام سے جو ہے آپ ان کو آٹھ دس دن فریج کے اندر شاپر میں ڈال کے رکھ لیں اس کو آپ جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح اپنے کنارہ اٹھانا ہے اور میں نے ایگ واش سائیڈوں پر لگا دیا تھا اب یہ کہ آپ اس نے کنارے اٹھانے اور آپ آرام سے ان کو اس طرح سے اوپر رکھ دے میں اس کو اب اس کنڈیشن میں اٹھا کر اس کو ہم اپنے پلیٹر میں ڈال رہے ہیں لیکن آپ نے پہلے ہی ڈال لینا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو کیونکہ ہم لوگ آدھی ہیں اور ہمیں یہ کام کرنا آتا ہے اب اس کے اوپر میں نے انڈے کو برش کر دی ہے اور اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سے تل لگائے ہیں تھوڑا تھوڑا سی اس کے اوپر چیز لگائی ہے چیز ٹوٹلی آپشن ہے آپ کا دل چاہے تو آپ لگائیں نہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اب اس کے اوپر میں نے تھوڑا سے کالے تل لگا دی ہے اب یہ بھی ہماری بیکنگ کے لیے جا رہی ہے تو اس کو بھی ہم نے آنچ جو ہے وہ آپ نے پانچ منٹ تیز آنچ پر رکھنا ہے اور پھر ہم نے اس کو دم سے تھوڑی اوپر والی آنچ کے اوپر ہم نے ان کو آدھا آدھا گھنٹا جو ہے رکھنا ہے اور انشاءاللہ سے ہمارے یہ بیک ہو جائیں گے اب یہ والی جو میں آپ کے ساتھ ایک تھرڈ والی شیپ اس کی شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت نارمل جو ہے وہ ہمیں بیکریز میں سے ملتی ہے اور یہ ایک سمجھ لے بائٹ سائز یا ایک پرسن کے لحاظ سے جو میں ملتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کی ہے اور ہم نے اس کو کٹ لگا کے نا تو ایک چورس شیپ میں اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے یہ بچوں کے لینچ باکس کے لیے آپ کے مہمانوں کے لیے پارٹیز کے اندر آپ اس کو رکھیں جیسے مرضی آپ اس کو استعمال کریں اور یہ اتنی سستی ہے کہ بھی آپ سوچ نہیں سکتے کہ بیکریوں والے جو وہ صرف اس میند کے ہی آپ سے اتنے پیسے وصول کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہلکا 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 ان کو ایک سائٹ پر سے کٹ لگا لینے ہے آپ مکمل شیپ دیکھ رہے ہیں میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو یہ پورا طریقہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے تو یہ ساروں پر میں انڈے کا جو واش ہے وہ لگا رہی ہوں اور دونوں کے ناروں پر آپ نے لگا دیا ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ اس کی فیلنگ بھریں گے اور ہم اس کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بس تھوڑی سی میند آپ لوگ کیا کریں تو اپنی فیملی کے لیے آپ بلکل سو فیصد حلال اور اپنی آنکھوں کے سامنے بنی ہوئی چیزیں اور آپ کی جیب پر بلکل بھی بھاری نہیں رہیں گے خدا رہا اپنی فیملیوں کے لیے اپنے شہروں کے اوپر رہن کیا کریں تھوڑی میند کر کے اپنے فیملی کو اچھی چیزیں کھلایا کریں اور جو آپ کے بجٹ میں بھی رہیں تو یہ دیکھیں یہ زبردست ہے جو ہمارے مینی رولز ہیں یہ بھی تیار ہو گئے میں نے تین قسم کی شیپ جو آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں تو جو ہماری رکھی ہوئی ہیں وہ اب ہو گئی ہیں بیک ٹھیک ہے تو ان کو بھی اب ہم رکھیں گے ایک پلیٹ کے اندر اور ان کو بھی آپ نے اچھے سے بیک کر لینا ہے تو چلے ہم دیکھتے ہیں لیں جی تو الحمدللہ یہ الحمدللہ یہ آپ دیکھیں میرا زبردست سا یہ گولو سا بریڈ فیش جو ہے وہ ہو گئی ہے تیار ہم نے اس کو لگایا ہے آئل آپ مکھن بھی لگا سکتے ہیں لیکن مکھن ہمیں بہت کوسلی پڑتا ہے تو اس لیے ہم اس کے اوپر آئل ہی لگا رہے ہیں آئل سے ہم اس کو برش کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے ہمارا پتیلے کے اندر کوئی بزاری مایکروویو ہم نے استعمال نہیں کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کپڑے کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کے اوپر پانی چھڑکنا ہے ہلکا سا بلکل بس پانی چھڑکنا ہے آپ نے گرم گرم کے اوپر ہی اور اس کو آپ نے کپڑے سے ڈھک دینا ہے اسی طرح سے ہماری بریڈ جو ہے وہ سوفٹ اور لانگ لازٹنگ چلے گی لین جی الحمدللہ ہماری جو دوسری والی بریڈ ہے پیزا بریڈ جو ہے وہ بھی ہو گئی ہے بلکل تیار تو یہ بھی اب ہم اس کو بھی باہر نکالیں گے تو لیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں زبہ دسک کلر اور اتنی سوفٹ یہ ہماری جو بریڈز ہیں ہو گئی ہیں ڈھیڑ ساری تیار یہ بزار میں سے آپ کو ملے گی کسلی پندرہ سو روپے کی اور ہم نے اس کو گھر میں بنایا صرف ڈھیڑ سو روپے میں ڈھائی سو روپے میں سوری ڈھائی سو روپے کے اندر تو یہ دیکھیں یہ کتنی سوفٹ بنی ہے اس کے اندر سے جو لگائی ہیں ہم نے چیزیں وہ اتنی جوسی ہیں اور یہ بریڈ اتنی سوفٹ ہے کہ کھانے والا ہر بندہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ کون سی بیکری سے آپ لے کے آئیں تو یہ تھی بڑی والی کو بھی میں نے بھی کٹ کرنا تھا لیکن ابھی یہ بہت گرم تھی تو میں نے اس کو کٹ نہیں کیا اس کے بھی ڈھیڑ سارے سلائس بن جائیں گے یہ تھی میری آج کی کوشش آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں اتنی محنت ہم آپ لوگوں کے لیے ہی کرتے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا پھر ملوں گی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ